ہیلو ایوری ونگ گوڈ بارننگ آداب اسلام ورسکار ستیہ کال دس ایور ہوسٹ اور دوست اور کیمسٹر تیچر ارشد نام ویلکم سیو مائی یوٹیوب چینل اور آپ لوگ سمجھے گیا ہوں گے کہ آج ہم کیا ڈسکس کرنے والے ہیں تو بچوں آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ڈیفرنس سم ایمپورٹنٹ ڈیفرنس بیٹوین آئینک بونڈ اینڈ کوولینٹ بونڈ دونوں کی دونوں ٹاپک کو بنے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا ہوا ہے الگ الگ ویڈیوز میں آئینک بونڈ کے اوپر اگر آپ ٹیٹورل ویڈیو دیکھنا چاہتا ہے تو آپ کو اس کو لنک ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اسی طرح سے کوولینٹ بونڈ کیا ہوتا ہے کیسے فارم ہوتا ہے اس کی ڈسکرپشن باکس میں آپ کو ویڈیو کا لنک مل جائے گا ٹھیک ہے تو آج اس ویڈیو ہم دیکھیں گے کہ دونوں کے اندر کیا ڈیفرنس ہوتا ہے آئینک بونڈ اور کوولینٹ بونڈ کیسے فارم ہوتا ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پوائنٹ آف یو سے ہم ان کے بیس ڈیفرنس نکالیں گے اور جانیں گے ساتھ ہی ساتھ کی آئینک کمپاؤنز اور کوولینٹ کمپاؤنز کے بیچ کیا ڈیفرنس ہوتا ہے تو بچوں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پریویس ویڈیو میں سبھی چیزیں ڈسکس کی ہوئی ہیں For Example بھائی آئینک بونڈ کیسے بنتے ہیں اور کوولینٹ بونڈ کیسے بنتے ہیں ٹھیک ہے آئینک بونڈ کے اگر بھی بیچ میں بات کرو تو بھائی ان کے اندر فورس آف اٹریکشن پرزنٹ رہتے ہیں جس کو کہتا ہے بھائی الیکٹرو سٹیٹک Road to take forces of attraction اور کوولینٹ کمپاؤنڈ کے اندر سنگل ڈبل اور ٹریپل بونڈ بنتے ہیں اور ان کے اندر ویک وانڈر والس فورس آف اٹریکشن پائے جاتے ہیں وانڈر والز فورس آف اٹریکشن یاد رکھے گا تو یہ دونوں فورس رسپانسیبل رہتا ہیں بھائی الیکٹو سٹیٹک فورس آف اٹریکشن آئینک بونڈ کے اندر اور کوویلنٹ بونڈ میں سنگل بونڈ باندھے رکھتا ہے ایک دوسرے ایٹمز کو with the help of the وانڈر والز فورس آف اٹریکشن تو سٹیپ بائی سٹیپ ہم سبھی کچھ پوائنٹس آف موڈ آف فورمیشن سو آئینک کمپاؤنس ہمیشہ بھائی ایک میٹل اور نون میٹل کے بیچ میں بنتا ہے جہاں پر میٹل کیا کرتا ہے الیکٹرون ڈونیٹ کرتا ہے نون میٹل کو اور الیکٹرون ایکسپ کر لیتا ہے نون میٹل جس سے میٹل کیٹائین بناتا ہے اور نون میٹل این بناتا ہے اور ان کے آکٹیٹ پورے ہو جاتے ہیں دیکھیں یہاں پر دیا ہوا ہے سوڈیم کلورائیڈ کا ایکزامپل ٹھیک ہے تو یہ آئین سے مل کر بنے ہوتے ہیں ٹھیک دوسری بات کرے اگر بھائی کوولنٹ کمپاؤنس کی تو بھائی کوولنٹ کمپاؤنس جو ہوتے ہیں وہ بھائی آپس میں الیکٹرون کی میوچول شیئرنگ سے بنتے ہیں اور یہ ہمیشہ مولیکیول کے بیچ بنتے ہیں یعنی کہ یہ نون میٹل کے بیچ میں آپس میں بن سکتے ہیں ٹھیک دوسرا یہاں پر اس نے دیا بھائی فیزیکل اسٹیٹ دیکھ سکتے ہیں کہ آئین کمپاؤنس ہمیشہ سالیڈ ہوتے ہیں جیسے فوڈیم کلورائیڈ میگنیشم کلورائیڈ سوڈیم آکسائیڈ میگنیشم کلورائیڈ سبھی آپ کے سالیڈ سٹیٹ میں ہوتے ہیں اور کرسٹل لیٹیس پان میں یہ بنتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بریٹل ہوتے ہیں نیچر کے اندر جبکہ اگر کوولنٹ کمپاؤنس کی بات کروں میں تو بیٹا یہ سالیڈ لیکویڈ اور گیس تینوں سٹیٹس میں یہ ایکجسٹ کر سکتے ہیں ڈپینڈ کرتا ہے سیچویشن کے اوپر فور اگزامپل بھائی کلورین ہائیڈروزن آکسیزن نائٹروزن یہ سبھی گیسیس کوولین کمپاؤنس کا اگزامپل ہے برومین آپ کی ویل نون لیکویڈ ہوتی ہے اور آئیوڈین سالیڈ سٹیٹ میں پایا جاتا ہے تو تینوں سٹیٹ یہاں پر آپ کو دیکھنے جائے گی نیکس بات کے لئے ملٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ جیسا میں نے آپ کو بھی بتایا کہ آئینک بونڈ کے اندر بہت زیادہ سٹرونگ الیکٹروسٹیٹک فورسز آف اٹریکشن پایا جاتا ہے پوزیٹیو آئین اور نیگٹیو آئین کے بیچ اس لیے ان کے جو ملٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹس ہوتے ہیں بیٹا وہ بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں کیونکہ آئینک بونڈ کو توڑنے کے لئے زیادہ انرجی ریکوائیڈ ہوتی ہے جبکہ کوویلنٹ کی کیس میں بیٹا ان کے اندر ویک وانڈر وال فورسز آف ٹریکشن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے ملٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ دونوں ہی لو ہو جائیں گے ٹھیک سولیبیلٹی چوتھا پوائنٹ آف ڈیفرنس ہے لائک ڈیزولز لائک کئی بار میں آپ کو اپنی ویڈیو میں بتا چکا ہوں اس فورمولی کے بالے میں بھائی سمان سمان کو گھولتا ہے ٹھیک ہے اب جیسے اگر میں آئینی کمپاؤنٹ کی سولیبیلٹی کی بارے میں بات کروں تو آئینی کمپاؤنٹ پولر ہوتا ہیں ان کے اندر نیگیٹیو اور پوزیٹیو پولز بنتے ہیں تو یہ پولر سولویٹ جیسے وارٹر ہو گیا اس کے اندر آسانی سے گھول جائیں گے ٹھیک ہے تو پولر کمپاؤنٹ ہمیشہ پولر سولویٹ کے اندر گھول جائیں گے لیکن جیسے کچھ اورگینک سولویٹس ہوتے ہیں جو کی نون پولر ہوتے ہیں جیسے الکوہول بینجین پیٹرول ایتھر کلورو فارم ان کے اندر آئینی کمپاؤنٹ نہیں گھولیں گے کیونکہ آئینی کمپاؤنٹ پولر ہو گئے اور یہ جو اورگینک سولویٹس ہوتے ہیں یہ نون پولر ہوتے ہیں اسی طرح سے سولیبیلٹی کی بات کریں تو یہ نیچر کے اندر نون پولر ہوتے ہیں تو یہ نون پولر سولویٹس میں ہی گھولیں گے جیسے الکوہول ہمیشہ اس کو آپ یاد رکھے گا کچھ ایکسپشنز بھی دیکھنے کو مل جائیں گے جیسے سلور کلورائیڈ بیریم سلفیڈ یہ کیا ہوتے ہیں بھئی یہ آپ کے آئینی کمپاؤنڈ ہوتے ہیں پولر ہوتے ہیں اور یہ وارٹ کے اندر نہیں گھلتے ہیں اسی طرح سے آپ کے کوویلنٹ کمپاؤنڈ کی solubility پہ بھی آپ کو کچھ ایکسپشن دیکھنے کو مل جائیں گے جیسے سکروس ہوتا ہے c12o11h22 یہ سکروس ہوتی ہے چینی ہوتی ہے نون پولر ہوتی ہے اس کو وارٹر میں نہیں گھلنا چاہیے لیکن یہ وارٹر جو کہ ایک پولر کمپاؤنڈ اس میں گھل جاتا ہے آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں ان کی electrical conductivity ٹھیک ہے تو electrical conductivity کی بات کریں تو آئینی کمپاؤنڈ کے اندر solid state میں اگر بات کریں تو ان کے اندر نہ تو کوئی free electrons ہوتا 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 ہی نہیں ہے نا اور یہ solid state کے اندر iron سے ایک دوسرے سے بندے ہوئے ہیں electrostatic forces of attraction سے تو نہ free electrons ہے نہ ہی free ions ہے تو اس لئے آئینی کمپاؤنڈ solid state میں insulators ہوتے ہیں conduct electricity نہیں کرتے do not conduct electricity آپ دیکھ پا رہے ہوں گے جبکہ اگر ان کو melt کر دیا جائے یا ان کو water کے اندر گھول کر ان کا aqua solution بنا دیا جائے تو یہ جو ions ہوتے ہیں وہ separate ہو جاتے ہیں due to the process involving ionization اب free ions responsible ہوتا ہے electricity conduction کے لئے تو یاد رکھیں گا یہ بہت important بات ہے کہ ionic compound solid state کے اندر electrical insulator ہوتا ہے اور molten اور aqueous state میں conductor ہوتا ہے جبکہ covalent compound وہ نہ تو ion contain کیا ہوتا ہے نہ ہی کوئی ان کے اندر free electrons ہوتا ہے تو یہ چاہے molten state ہو چاہے solid state ہو چاہے aqueous state ہو چاہے gases state ہو یہ electricity کو conduct نہیں کرتے ہیں each and every situation میں اب یہاں بھی exception ہے جیسے بھئی آپ کا جو graphite ہوتا ہے graphite ایک well known covalent compound ہے لیکن وہ آپ کا electrical conductor ہوتا ہے جب کبھی graphite کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو میں آپ کو reason ضرور شیئر کروں گا آپ کے ساتھ پلال یہاں پر ہم آگے بڑھتا ہے تو last point of view difference by nature of the reaction ionic compounds کے اندر ions ہے تو وہ ionic reaction کو show کرتے ہیں جہاں پر ions substitute ہوتا ہے exchange ہوتا ہے جیسے ag no 3 یہ split ہو کر ag یہاں پر آگیا and no 3 یہاں پر آگیا اسی طرح سے na cl کا cl یہاں ہے اور na یہاں ہے تو ion exchange ہوتا ہے اور اس طرح کی جو ionic reactions ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ fast ہوتی ہے مطلب سبھی reactions میں سب سے زیادہ fast ionic reaction ہوتی ہے جبکہ اگر بات کروں covalent compounds کی reaction کی تو یہ molecules سے مل کر بننے ہوتا ہے تو یہ molecular reaction دیتا ہے مطلب molecules کے بیچ میں reaction ہوتی ہے اور نئے molecules وہاں پر بنتے ہیں یہاں پر کوئی exchange وغیرہ نہیں ہوتا ہے یہ reaction slow ہوتی ہے اور بہت دھیرے سے ہوتی ہے اور وہاں پر catalyst کی صورت پڑتی ہے جیسے diffuse sunlight الگ الگ situation یہاں پر دینی پڑتی ہے تو یہ اس condition میں ہوتے ہیں nature جو ہوتی ہے and reaction کی molecular ہوتی ہے جبکہ ionic reaction ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ 6 point of difference میں نے آپ کو بتائے ionic bond یا ionic compound اور covalent bond اور covalent compounds کے بیچ تو امید کرتا ہوں آپ کو سبھی چیز اچھے سمجھ میں آگئی ہوگی بھئی اگر آپ کو ویڈیو میں کچھ لگتا ہے تو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو بھئی like کیجے گا اس کو share بھی کیجے گا اور اگر آپ کو ایک value ملی ہو اس ویڈیو کے اندر تو آپ میرے چینل کو subscribe بھی کیجے گا ٹھیک ہے تاکہ آپ کو future میں آنے والے جتنے بھی میرے upcoming videos ہیں ان کے tutorials ہیں ان کے link آپ کو مل جائیں اور نوٹی کیشن کے فرم میں اے نوہ اسیر ہوتے تاندورست اور کمیستر تویشیر آفشت دین آمی سکر 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 آمی سکر